اسلام علیکم ہم اکسفورڈ ریڈنگ سیکل کی بک ٹو کا ایک لیسن دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے The Three Spinner's ہم اس میں آپ کو پڑھ کے بھی سنائیں گے کہ لیسن میں کیا ہوا اس میں کونسے ورڈز کیسے پرونانس کی جاتے ہیں اور اگر کوئی زیادہ مشکل الفاظ ہوں گے تو اس کے مطلب بھی سمجھائیں گے اچھا یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک دفعہ پہلے سے ورڈز کو دفعہ پہلے سے اپنے پاس لکھ لیں تو آپ کو زیادہ جلدی اور زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا شروع کرتے ہیں The Three Spinner's Long ago in a far off land there lived a young girl called Mourna She lived with her mother Perla بہت پہلے کی بات ہے ایک دور دراز جگہ پر far off land دور دراز جگہ ایک دور دراز جگہ پر there lived a young girl called Mourna ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا Mourna یا جو Mourna کہلاتی تھی she lived with her mother Perla وہ اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی جن کا نام تھا Perla Every day Perla walked to the market and bought flax and bought flax اور flax flax خریدتی flax کیا ہوتے ہیں flax ایک پودا ہوتا ہے جس کے بیج کو کھاتے بھی ہیں اور اس کی جو جھاڑی ہوتی ہے اس کے پر باریک باریک سے دھاگے دھاگے سے ہوتے ہیں ان دھاگوں کی مدد سے کپڑا بھی بنا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ان باریک 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 ریشوں کی مدد سے ایک دھاگہ بنتے ہیں ان کو آپس بن بن کے اس کے لئے ایک مشین یوز کرتے ہیں یہ سپننگ مشین ہوتی ہے اس کو اردو میں ہم چرخہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو گل گل گھماتے ہیں اس کو گل گل گھماتے ہیں اس کے پر دھاگہ بنتے ہیں بنتے جاتے ہیں بنتے جاتے ہیں یہاں سے دھاگہ تیار کر کے اس سے بنتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سپننگ مشین کہلاتی ہے اسی لئے اس کا نام چپٹر کا نام سپنرز ہے سپن کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ریشوں کو باریک باریک تاروں کو آپس میں اس طرح سے وائن کرنا کہ وہ دھاگا بن جائے سپننگ دھاگا بنانے کی مشین پر دھاگا بنانا تو then she worked hard the whole day اس کے بعد وہ سارا دن کام کرتی تھی بڑی محنت سے سپننگ ایٹ انٹو یارن اور اس فلیکس کو یارن کے دھاگے میں تبدیل کرتی تھی یا اس فلیکس سے یارن کا دھاگا بنانتی تھی مرنہ did not help at all مرنہ بالکل مدد نہیں کرتی تھی she was very lazy وہ بہت سست تھی one day پرلا scalded مرنہ for not helping scald کا مطلب ہوتا ہے غصے سے برا بھلا کہنا ڈانٹنا ایک دن پرلا نے مرنہ کو ڈانٹا کیونکہ وہ مدد نہیں کر رہی تھی مدد نہ کرنے پر مرنہ کو ڈانٹ پڑی پڑھلا سے مرنہ screamed loudly to مرنہ بھی زور زور سے چیخی اوہو کتنی بری بات ہے the queen of the land was driving past اس علاقے کی جو ملکہ تھی وہ قریب ہی سے گزر رہی تھی کسی سواری میں driving لکھا ہے نا تو driving کا مطلب ہے کہ کسی سواری میں گزر رہی تھی on the road سڑک پڑھ سے سڑک پڑھ سے قریب ہی سے گزر رہی تھی یہ دیکھیں یہ یہ رہا ہے وہ چلخہ جس میں کہ دھاگہ سپن کرتے ہیں and she stopped her carriage اور اس نے اپنی سواری رکھوائی what is that horrible noise she asked یہ اتنی عجیب و غریب اتنی خراب آواز کونس کیا ہے اس نے پوچھا horrible کا مطلب بہت خراب Perla did not want to tell the queen about her lazy daughter Perla نہیں چاہتی تھی کہ ملکہ کو بتائے اپنی سس بیٹی کے بارے میں تو Perla نے کیا کہا this girl spins all day Perla said she was upset because I did not have money to buy more flax for her یہ بچی تو سارا دن دھاگہ بناتی رہتی ہے اور وہ اس لیے ناراض ہوئی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو اور فلیکس خرید کر دوں ہمارے ہاں اردو میں اس کو پٹسن کہتے ہیں فلیکس کو ارے مجھے تو دھاگہ بننے کی جو آواز ہوتی ہے وہ بڑی پسند آتی ہے بہت اچھی لگتی ہے said کوئین کوئین نے کہا مورنہ کو اپنے کاسل میں لے گئی اپنے قلعے میں لے گئی اس نے تین کمرے دکھائے مورنہ کو جس میں اوپر تک بھرے ہوا تھا فلیکس پائل کہتے ہیں ڈھیر تو اوپر تک فلیکس کا ڈھیر لگا ہوا تھا here you are said the queen لو بھئی یہ لو تمہارے لئے said the queen کوئین نے کہا اس پندکس دس فلیکس فور می اس فلیکس کی دھاگے بناو میرے لئے and you can have my son for your husband اور تم میرے بیٹے سے شادی کر سکتی ہو اس کا اپنا شوہر بنا سکتی ہو مورنہ was filled with fear مورنہ was filled with fear مورنہ خوف سے بھر گئی یعنی مورنہ بہت خوف زدہ ہو گئی she had never spun any فلیکس اس نے تو کبھی فلیکس کو نہیں بنا تھا نہیں اس سے دھاگہ بنایا تھا دیکھیں اسپن کی past tense ہے اسپن اسپن کا مطلب دھاگہ بنانا اسپن کا مطلب دھاگہ بنایا تھا you are a poor girl and my son is a prince تم تو بڑی غریب سی بچی ہو میرا بیٹا تو prince ہے شہزادہ ہے said the queen queen نے کہا but that is not important لیکن یہ اتنی اہم بات نہیں ہے کہ ایک پرنس اور غریب لڑگی you work hard that is more important تم محنظ سے کام کرتی ہو یہ بات زیادہ اہم ہے the queen went away morna started to cry she did not stop for three days and she did not spin any flax ملکہ چلی گئی morna رونا شروع ہو گئی وہ تین دن تک نہیں روکی یعنی تین دن تک روتی رہی اور تین دن تک اس نے flax سے دھاگا نہیں بنایا on the third day the queen came تیسے دن ملکہ آئیں oh said the queen ارے کوئی نے کہا why have you not spun any flax تم نے flax کی مدد سے کوئی دھاگا کیوں نہیں بنایا i was too sad میں بہت اداس تھی replied morna morna نے جواب دیا i could not work because i missed my mother میں کام اس لیے نہیں کر سکی کیونکہ مجھے اپنی امی بہت یاد آ رہی تھی لو بھئی یہاں پہ اس نے جھوٹ بولا جو کہ اچھی بات تو نہیں ہوتی اور اچھی بات نہیں ہوتی all right lebride the queen ٹھیک ہے queen نے جواب دیا but you must start working for me tomorrow لیکن تم کل می سا لئے کام کرنا شروع کر دی the queen went away ملکہ چلی گئی مورنہ did not know what to do مورنہ کو نہیں سمجھ مارا تھا کہ کیا کرے she cried and cried وہ پھر روتی رہی اور روتی رہی اور رونا شروع ہو گئی when she looked out of the window she saw three women passing by جب اس نے خرکی سے باہر دیکھا تو تین تو کہتے ہے women او کی جگہ تھوڑا سا اس کی آواز لائٹ کر کے پڑھتے ہیں women اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ عورت ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ایک عورت جیسے کہ man کا مطلب ایک آدمی اور من کا مطلب زیادہ آدمی ٹھیک ہے she saw three women passing by اس نے پہلی عورت کا پاؤں بہت چوڑا سا تھا بہت بڑا the second woman had a very large under lip it hung down to her chin دوسری عورت کا جو نیچے والا ہوت تھا ہوت اوپر نیچے دو ہوتے نیچے والا ہوت تھا وہ بہت بڑا تھا وہ اس کی تھوڑی تک لٹک رہا انورمرس تھم انورمرس کہتے ہیں بہت بڑے تیسری عورت کا انگوٹھا بہت بڑا تھا it was like a cucumber وہ تو کیوکمبر کے جیسا تھا یعنی کھیرے کے جیسا why are you crying ask the woman ask the women تم کیوں رو رہی ہو ان عورتوں نے پوچھا stopping under the window کھرکی کے روز سے روتے ہوئے sobbing ہوتی رونے کی آواز کو مانا told them the whole sad story مانا ان کو پوری اپنی افسوس بھری دب بھری کہانی سنائی the women whispered to each other خواتین نے چپکے چپکے سرگوشی میں چپکے چپکے ایک دوسرے سے بات کی we are not beautiful ہم خوبصورت in no time مطلب بہت جلدی in no time اس لئے کہتے ہیں کہ کوئی وقت نہیں لگے گا بہت جلدی مطلب لیکن ہم بنا سکتے ہیں فلیکس سے دھاگا تمہارے لئے بہت جلدی said the second دوسری نے کہا you must invite us to the wedding and not be ashamed of us said the third لیکن تمہیں ہمیں شادی میں بلانا پڑے گا اور ہمارے لئے ہماری وجہ سے شرمندہ نہیں ہونا کیونکہ دیکھنے میں اچھی نہیں عجیب سی ہیں دیکھنے میں تو وہ کہے گی میری سہلیاں ہیں یا میری دوست ہیں ان کو میں نے بلائے تو سب لوگ آسیں گے تو وہ کہہ رہی ہیں ہماری وجہ سے شرمندہ started to spin right away ان عورتوں نے فورا ہی دھاگہ بنانا شروع کر دیا the first drew the thread and trot the wheel the second made the thread wet with her lip and the third passed the flex and beat it on the table اب thread بنانے کے کام میں سب سے پہلا کام ہے تیسری والی کر رہی رہی کہ وہ فلیکس لے آتی اس کو ٹیبل پہ زور سے مارتی تا کہ اس کے ریشے ریشے الگ الگ ہو جائیں اور دبا کے رکھتی ان ریشوں کو تا کہ وہ آپس میں جوائن ہو سکیں پھر یہ جو الگ الگ ریشے تھے اس کے دبا کے رکھے ہوئے تو ان ریشوں کو گل گھمانے سے پہلے ان کو گھیلا کرنا ہوتا تھا دوسری والی اپنے ہونٹ کی مدد سے اس ریڈ کو گھیلا کرتی تا کہ وہ ریشے آپس میں اچھی طرح گھوم سکیں اور پہلی والی جو ہے وہ اس کا پیہ گھماتی ٹراؤڈ جو ہے وہ گھمانے وہ کہتے ٹریڈ سے نکلا ہے ٹریڈ کا مطلب ہے چلانا ٹریڈ میل ہوتی ہے جس پہ ہم چلتے ہیں تو ٹریڈ کا مطلب ہے آگے بڑھنا چلانا تو پہیے کو آگے بڑھاتی اور اس میں سے دھاگا پکڑ کے نکالتی ٹھیک ہے جی تو Soon the room was filled with the finest thread and then all جلد ہی کمرہ بھر گیا تھا بہترین بہتی نفیس بہتی خوبصورت دھاگوں سے اور پہ تینوں کمرے بھر گئے گوڈ بائی said the women انہوں نے کہا خدا حافظ don't forget invite us to the wedding and you will be happy پھولنا نہیں ہمیں شادی میں ضرور بولانا اور پھر تم خوش رہوگی جب ملکہ آئیں تو انہوں بہت خوش ہوئیں سارا دھاگہ دیکھ کر very soon the wedding was announced جلد ہی شادی کا اعلان کیا گیا the prince was pleased too prince بھی بہت خوش ہوا i am so happy said the prince to the queen and مرنہ میں بہت خوش ہوں پرنس نے ملکہ اور مرنہ سے کا i will have a clever pretty and hard working wife میری بیوی جو ہوگی وہ سمجھ دار دیکھنے میں خوبصورت اور بہت مہنتی ہے ہوگی جو میری بیوی ہوگی اس میں تین چیزیں ہوں گی i have three aunts میری تین aunٹیز ہیں میری تین خالائیں ہیں مرنہ told him مرنہ نہ سکا may i invite them to our wedding and allow them to sit with us کیا میں ان کو اپنی شادی پہ بلالوں اور ان کو اجازت دوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں the queen and prince said yes ملکہ اور شہزاد نے کہا ٹھیک ہے when the wedding feast began feast کا مطلب ہوتا ہے دعوت بہت بڑی دعوت جب شادی کی دعوتیں شروع ہوئیں the three women came in وہ تین عورتیں آئیں welcome my sweet aunts said مرنہ وشام دید میری پیاری خال آؤ مرنہ نے کہا how is it you have such ugly aunts the prince asked مرنہ loudly یہ کیسے ہو گیا کہ تمہاری اتنی بدصورت خال آئیں ہیں پرنس نے مرنہ سے پوچھا اور اونچی آواز نے پوچھا پھر وہ ان تین عورتوں کی طرف مڑا why have you such a broad foot asked the prince تمہارا پاؤں اتنا چوڑا کیوں ہے prince نے پوچھا from pressing the pedal answer the first پہلی واری جواب دیا pedal گھما گھما کے چونکہ وہ جو spinning wheel ہے اس میں ایک pedal لے گا بہت ہے اس pedal کو پاؤں سے گھما گھما کی میرا پاؤں اتنا بڑا ہو گیا why have you such an over hanging lip asked the prince then then the prince looked worried پھر جو شہزادہ تھا وہ پریشان لگ رہا تھا what is it asked morna کیا بات ہے morna نے پوچھا i have seen your aunts answered the prince میں نے تمہاری aunts کو دیکھ لیا تمہاری خالاؤں کو دیکھ لیا prince نے جواب دیا you will never spend any flex as long as you live اب تم آئندہ کبھی بھی flex سے دھاگا نہیں بنانا جب تک تم زندہ ہو تو prince ڈر گیا کہ اگر یہ princess سپی یا جو لڑکی ہے مورنا بھی اگر دھاگا بناتی رہے گی تو تھوڑے دن میں اس کا بھی پاؤں بڑا ہو جائے گا اس کا بھی ہونٹ موٹے ہو جائیں گے اور اس کا بھی انگوٹہ بڑا ہو جائے تو اس کے بجائے میں اس سے کہتا ہوں کہ تم آئندہ کبھی یہ دھاگا نہیں بنانا یوں اس کی جان بج گئی دو بھئی کیسے اتفاق سے اللہ کی کرنی ہوئی کہ اس کی جان بج گئی ورنہ وہ تو خود کوئی ہارڈ ورکنگ ملکی نہیں تھی اور آگے جا کے پھر فز جائے گی ہے نا بھئی جو لوگ اصل میں ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتے کسی کی مہربانی سے یا اتفاق سے کسی ان کو موقع غی مل جاتا اور وہ سبق نہیں سیکھتے اور آئندہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتے تو پھر آگے جا کے دوبارہ فز جاتے اس لئے مورنہ کے لئے اچھی بات تو یہ تھی کہ آئندہ سے وہ خیال لگتی کہ اپنے ہر کام میں سوال میں did ہے اس لئے جو ایکشن ورڈ ہے وہ پاسٹ ہے اس میں چلا جائے گا یہ بات آپ پتا ہے نا تو مورنہ مورنہ کے ساتھ جب آپ help use کریں گے تو پاسٹ مورنہ چاہئے لیکن ایک مسئلہ ہے کہ سوال میں did بھی تو use کر رہے جواب میں ہم کہہ مورنہ didn't did not کو ہم short کر didn't لکھتے didn't help اب چونکہ did past tense خود ہی یہاں پہ آگیا تو help کو change نہیں کریں گا didn't help her mother because کیوں بھئی کیوں نہیں کرتی تھی because کیا تھی وہ بہت سست تھی اب وہ سست تھی کو کیسے لکھ انگلیش میں یہ آپ کی سست تھی تو وہ سست تھی آپ کیسے لکھ سکتے سوچی تو اور خود سے جواب بنائیے شابش what did the queen ask perla and what did perla reply perla نے queen سے کیا پوچھا اور perla نے کیا جواب دیا the queen اب یہاں پہ did کی جائے گا یہ past tense میں جائے گا action word the queen asked perla کیا پوچھا تو اس نے about the horrible sound the queen asked perla about the horrible sound ہے نا وہ جو عجیب سی آئی تھی وہ جو چیخی تھی اس کی آواز سنی تھی اچھ تو and perla reply reply کو did کی وجہ سے fast tense میں کریں گے about the horrible sound and perla replied perla ka p capital ہوگا that کیوں کیا reply کیا تو اس نے that morna was crying because there was no flex for her to spin anymore بڑا ہوگیا جواب اسی لئے بہنے کتھو اسی لئے زیادہ کر دوں that morna was crying because there was no flex for her to spin anymore ٹھیک ہے question 3 دیکھتے ہیں why did the queen take morna to the castle queen اب یہ سوال نے پھر did ہے to action word پھر پاس ہو جائے because وہ کیا چاہتی تھی she wanted her to کیا چاہتی تھی کہ morna spin کرے spin flex اس کے لئے the queen took morna to the castle because she wanted her to کیا چاہتی تھی وہ morna سے کہ وہ spin کرے اس کے flex کو spin کرے اس کے flex کو تو اب اس کے ہی انگلیش کرنی ہے آپ کو spin بھی انگلیش میں سپن ہوتا ہے اچھا تو بنائیے اب شاہب آج پورا جواب تو الموس نے بتا دی باقی اب بنائیے did morna spin flex in the castle تو جواب ہوگا ہاں یا نہیں نہیں نو نو کے بعد کام آ لگتا ہے morna did not spin flex in the castle اچھا جی تو describe the three women and the work they could do one woman had a اب three women کو describe کرنے تو direct describe کر سکتے ہم one woman your first woman had a big thumb the second woman had a dash dash and the third woman had a dash 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 ایسے کہ کہ لکھیں گے آپ first woman had a dash 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 اس کے پاس کیا تھا دوسری عورت کے پاس کیا تھا second woman کے پاس کیا تھا third woman کے پاس کیا تھا اور پھر آخر میں لکھیں گے and the work they could do and they could اور وہ کیا کر سکتے تھے spin flax ٹھیک ہے what did the prince say that morna would not why did the prince say that morna would not spin flax anymore when the prince saw is کا بی ثوڑا سا بڑا ہوگا کہ when the prince saw یہا کر لیتے when the prince saw جب prince نے دیکھا کیا دیکھا that spinning flex has made these women ugly جب prince نے دیکھا کے spinning کرنے کی وجہ سے flex spinning کرنے کی وجہ سے اور یہ عورتیں اتنی عجیب سی ہو گئی ہیں he asked morna اس نے morna سے کہا morna کیا capital ہوگا کیا کہا not to spin آئندہ کبھی نہیں کرنا not to spin flex ever ایسے جواب دے دیں یا anymore کر دیں not to spin flex anymore ٹھیک ہے بھئی تو دیکھیں زیادہ سوالوں کے آپ لوگوں نے موجی سے جواب لکھا لی یہ غلط بات ہوتی ہے لیکن چلیں آپ جلدی سے جواب مکمل کریں اور اس چپٹر کی اچھی سے ریڈنگ بھی کر کے سنائیے تب تک ہم اگلے لیسن کی تیاری کرتے ہیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں آپ سے جلد ملاقات کریں گے اللہ موسیقی